اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سکلز اکیڈمی آج اوڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک سائٹ بار کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ سٹیکی ہو اور یوزر ایکسپیرینس اور جو پرڈکٹ کی سیلز ہیں انہیں امپروو کریں تو فرسٹ او فول میں اپنے چھوٹے بھائی فائم کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس نے اس کو بنایا اور اس کی ساری پروگرامنگ کی تو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یونیورسل ایفلیٹ ڈیزائننگ ایپ 1.4 ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کیس اکیڈمی سے اگر آپ نے اپ ڈیٹی پیجن نہیں ڈاؤنلوڈ کیا تو وہ کائنڈلی ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کو لنک اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں پہ ویڈیٹ ڈیزائنر پہ سائیڈ بار کریئٹر پہ اور یہاں پہ لکھیں گے سب سے پہلے یہ چیز ہماری مین ایڈنگ یہاں سے ایڈ کے وقت کلک کریں گے ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد سیکنڈ ون اس کے بعد یہ اس کے چائلڈ ہیں تو ہم یہاں سے ایڈ چائلڈ کے اوپر کلک کریں گے یا نموید موسیقى اگر ہم چاہیں تو پرڈکٹ کی جگہ یہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں جن میں ہمارے لسائی کیورڈز ہوتے ہیں جیسے کہ بیسٹ پیجٹ مدربورڈ ہیں اسے یوز کر سکتے ہیں اگر یہ یوز کریں تو یہ ایسیو کے لیے زیادہ بہتر رہتا ہے تو ٹین ویسٹ والے جو ہیں وہ بھی اسی طریقے کو فولو کرتے ہیں اور وہ اپنی جو سب ہیڈنگز ہوتی ہیں انہیں وہ ایڈ کرتے ہیں ویڈٹ میں اس کے بعد فیچر پرڈکٹ کے لیے آپ جس پرڈکٹ کو فیچر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی آڈینس کے لیے بہتر ہے اس کا کوپی ایمیج اڈریس یہاں پہ کریں گے پیسٹ اور پھر اس کا نیم پھر اسے یہاں پہ اور پھر اس کا لنک اگر آپ کسٹم لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے آگے ایکسٹرنل لنکس یا کسی اور کسٹم کا تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو یہ جو نیمز ہیں ان کی آئیڈیز کی بیس پہ وہ لنک کریٹ کر دے گا اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے میک ٹیبل اف کونٹینٹ تو کوڈ کوپی ہو جائے گا آپ نے جانا ہے ایڈک پوسٹ میں ایک دفعہ پرانے ویڈٹس رینوو کر لیں پرانے ویڈٹس جو بیکار تھے انہیں کیا ریموو اس کے بعد آپ جائیں گے ایڈٹ پوسٹ میں اچھا اگر ریموو نہ ہو تو آپ کو شاید ایک ایمٹی ویڈٹ ہیڈ کرنا پڑے جیسے ٹیکسٹ یہ شاید تین کا کوئی ایشو ہے یا انہوں نے بائی ڈیفالٹ ہیڈ کی ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے ایش ٹی ایم ایل اور اس کے اندر پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد اپ ڈیٹ اچھا اس کے بعد ہم ایک پلگ ان اسٹال کریں گے جس کا نام ہے سیمپل کسٹم جی ایس اینڈ سی ایس 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 تو یہ سلک پریس والوں کا لگین ہے اسے انسٹال کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں سے کسٹم ایڈ کسٹم سی ایس ایس یہاں سے یہ ساری سی ایس ایس کوپی کریں گے یہ فائلز آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں مل جائیں گی یہاں پہ کرتے ہیں کی پیسٹ اس کے بعد ایکسٹرنل یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سائیڈ بار سی ایس 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 اس کے بعد ایڈ کسٹم جیس اسے بھی سلٹ کیا ایکسٹرنل اور پبلش اگر آپ کی یہ تھیم ہے تو یہ ورک کرے گا اگر کوئی اور تھیم ہے تو پھر آپ کو یہ سائیڈ بار کا کوڈ چاہیے ہوگا یہاں پہ آپ کوڈ ایڈ کریں گے تو اس کے اندر یہ کلاس ہے انسائیڈ رائٹ سائیڈ بار اس کو کوپی کر کے آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے آپ ڈیٹ کر دیں گے تو پھر یہ ورکنگ کرنے لگ پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھی چیز ہے مطلب یہ پرسنلی میں نے ٹیسٹ کیا ہے اپنی کافی ویب سائٹ پہ اور ان کی جو سیز سے ہی وہ کافی زیادہ بوسٹ ہوگی تھی کیونکہ یوزر زیادہ کنفیوز رہتے ہیں اگر انہیں آپ اپنی پرسنل چوئس بتائیں تو زیادہ وہ ہی بائی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ نیوگیٹ کرنے کے لئے کافی اچھا ہے تو آپ ایک دفعہ ان سب کے لنکس اگرہ جو ہیں وہ ٹیسٹ کر لیں اب یہ دیکھیں اس میں ایشو رہ گیا ہے تو اس کو فکس کرنے کے لئے اب ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اللہ حافظ سکیلز اکیڈمی سے ٹھیک ہیں کوئی بھی سکیل بلکل موف ورڈپریس، ایسی او، گیم ڈیویلپمنٹ، انڈوری ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کوس دیکھ سکتے ہیں بلکل موف اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گروپ جوائن کریں سکیلز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے پیشن پوسٹ کریں